ہم نے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کارے بے لہنے ہم لاغون نہیں ہونے دیں گے کسان ہے تو دیس ہے بی جے پی کی سرکار تو ہمارے میں سے بیکاؤں ہوتے ہیں کچھ بیکاؤں ہوتے ہیں ان کو کسان بڑایا جا رہا تھا کھٹر سرکار نے جو کی بی جے پی کی مکہ منتری ہے اس نے ہمارے اوپر لاتھیاں برسائی تھی اور اس میں کئی بجرگ اگہائل ہو گئے تھے جب انگریزوں کا راز تھا رازگرو سکدیو وگت سنگھ کا ٹائم میں یہ ہی نارے لگتے تھے انقلابی آج ہنے ہم بھی انقلابی لا رہے ہیں اے بے کسان ایک تا جندہ بات پر اسی یہ کالے کانون واپس کرا کے ہی اٹھانگے انہی دیر تک اسی کرے واپس نہیں جاوانگے جاتا کالے کانون واپس کرا کے جاوانگے نیتہ ساڈیاں اتھو ارثیاں جانگی ہیں چاہے ہون سا نو دیش دیو تو جان کے اونا وارنی پاوے کسان نیدے مدیان لئی اسی اپنی جان بھی وارد آنگے پر ایک کالے کانون واپس کرا ہاں گے راستے دے بچہرے آنے دی سرکار نیڈی کھٹر سرکار ہے بی جی پی دی انہ نے ساڈے کسان نا تے انہتے کسان نا تے انہتے کسان نا تے سانت میٹاں گتے ناڑا رہے سی گے انہ اوکتے بٹر کینن چلایا گیا کسان مورچیاں دے اندر سنگو بارڈ رہتوں لائیو کاوریج سٹار کنیڈا ٹی وی تو انہوں دکھا رہے ہیں تصویریں دکھا رہے ہیں جیڑا ہور کوئی پترکاری شاید گودی میڈیا او کاوریج نہیں کردہ پر اسی او کاوریج نیڈر تا تے نرپک تا نال جو ساڈا فرض بندہ ہے پنجابی ہوند دینا تے پنجابی اتنو دی ہوند بر قرار رکھن دینا تے او اسی نبا رہے ہیں وکریاں تصویریں وکریاں گلبات تھوڑے سامنے لے کے حاضر ہوندے رہنے آج ساڈے نال ایک بزرگنے ہریانے توں کافی دنا توں اے سنگار چھڑے نال جڑے ہوئے ہیں جو میں گلبات سامنے آئی سی کے پنجاب تے ہریانہ بے شاک پائی سی پر سیاست نیو دے چپار پواتا تے پھر ایک منچ ایسا ملیا جتے پنجابی تے ہریانے وڑے پائی کٹھے ہوئے گلبات کارلینے بابا جنر بابا جنر بابا جنر بابا جنر بہت سواگت ہے میں ہریانے سے ہوں بیٹا کسان ہوں پچاسی سال میری عمر ہے اور جب سے یہ مورچہ لگیا ہریانے کے اندر پنجاب میں یہ دو ڈائی منہ سے پہلے سے چل رہا تھا ہریانے میں بھی یہ کسانوں کی مانگ کو لے کر تین بلوں کے خلاف ہریانے میں بھی چلیا تھا پیپڑی کے اندر میں شامل تھا پیپڑی کے اندر ہم نے مورچہ لگایا تھا اس کے اندر خٹر سرکار نے جو کی بی جے پی کی مکھے منتری ہے اس نے ہمارے اوپر لاتھیاں پرسائی تھی اور اس میں کئی بجرگ اگھائل ہو گئے تھے اس میں جو 26 تاریخ کو روانہ ہویا جتھا وہاں سے پنجاب کے کسانوں نے جو اگوائی کرتے جب پہنچ رہے تھے بادر پر جب ان پر پتھواریں چلی ہوئی تھی تو ہمارے بیٹے اور ہم اس میں شامل تھے بادر کو تڑھوانے میں ہمارا باوتا ہو رہا تھا اس میں گمنڈی مکھے منتری نے جو کی سترہ میں ہمارے ساتھ بھی ہریانے کے اندر انہیں تیس جاتوں کی موت کروا دی تھی گوڑیوں سے بھون دیا تھا اس نے کسان کی بات کو نہیں دیکھیا یہ ان کو انہیں رکھیا پنجاب کا مسئلہ ہے یہ پنجاب کا کسانوں کا ہے ہریانے والے ہیں پھوٹ ڈالنے کی باتیں ہیں کئی پانی کی بات ہے کئی اور ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کسان ہیں ہمارے ہیں ہم بھائی ہیں اور مل کر کے ہیں اس کو اسی سب بھی اس تاریخ سے ہم یہیں دلی کے اندر آئے ہیں اپنی ٹرالیاں اور راشن لے کر کے ہیں ہم تین مہینے کا راشن لے کر کے آئے ہوئے ہیں ہریانے کے اندر ہریانے کے اندر ہریانے کے اندر ہوتی ہے تو اس میں میں اس عمر میں جو آیا ہوں میرا کھون کھول رہا ہے کیونکہ میں نے دیش کی ازادتی دیکھئی ہے جب انگریزوں کا راج تھا راج گروہ سکھ دیو وگت سنگھ کا ٹائم میں یہ ہی نارے لگتے تھے انقلابی آج ہنے ہم بھی انقلابی لا رہے ہیں اب کسان ایک تا جندہ آباد دیش کے کسانوں ایک ہو جاؤ اور اسے نے بے رحمی اور گمنڈی سرکار نے جو کہ اس دیش کو بیچنے کے لیے تیار ہوئے ہیں کئی بندرگاہ بیچ دی ہیں کئی آواز ازاد بیچ دی ہیں کئی بیجلی کو بیچ دیا ہے کئی ریلوں کو پرائیویٹ آتھوں میں دے رہے ہیں اس لیے اس کسان کو امبانی اور اڈانی کے آتھوں میں سوک بیروکریٹ کو دینے کے لیے پچانوے سال کی پچاسی سال کی عمر میں ہیں ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کالے بھی لہنا ہم لاغون نہیں ہونے دیں گے کسان ہے تو دیش ہے کیونکہ پچاسی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کسانیت پر نربر کرتے ہیں ہم درتی کا پیٹ پاڑ کر کے ہیں اپنے بچوں کو سردی میں گرمی میں کسی چیز کی نہیں دیکھتے ہوئے انپیدا کرتے ہیں ایک طرف تو ہمارے کو انداتا کہا جاتا ہے لیکن آج ہماری روٹی کو ہمارے موں سے ہمارے بچوں کے روٹیوں کو موں سے نکالا جا رہا ہے اس لیے اس بیرمی سرکار کو کیونکہ انہوں نے کئی جگہ کس طرح کے نعرے لگائے لیکن اب تو یہ ہے نے اس کے اس میں آ گیا یہ کسان ہے یہ مڑنے والا نہیں ہے یہ آندولن ہے آندولن نہیں یہ ایک بہت بڑی لیر ہے جو کی حضادی کی لیر تھی اسی طرح کے منصوب جوس اور اکھروس اور ہم ہونس میں رہ کر کے ہی انہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ جو بے ایمان سرکار ہے یہ گلت طریقے پڑھانے کے لیے خوٹ ڈالو گلت طریقے سے ان لڑکیاں کا اس طرح سے ہمارے کو بدنام کرنے کے لیے لیکن کسان ہے بلکل جاگروک ہے پڑی آلے کھا ہے ہمارے بیٹے ہیں جو کسانوں کے وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں بہت بڑے اپنے ایک اور گال سامنے آئی سی حریان نے دی پنجاب دے وچوں دلی والوں جانا کچھ گیتا دلی والوں آنے دا گے پنجابی تاں او دوں گلنا کہ یہی بھی سامنے آئی ہیں کہ ہریانے والوں پر ماں یوگدان نہیں ملیا پھر بعد دے وچ کسان بیشاک دی کٹھے ہوئے پہلا سوٹی لہر نو دباکے رکھا گیا پنجاب دے کسان تا بہت وڈا یوگدان پارے سی پنجاب دے کسان سنگار شجر قدرے سی کیونکہ ہوتھے سرکار ہے جو پنجاب دے وچ کانگرس دی سرکار ہے بی جے پی دی سرکار چال رہی ہے ہریانے دے اندر کی بی جے پی دی سرکار کسانہ نو دباری سی ہاں بی جے پی کی سرکار ہے نے بی جے پی کی سرکار تو ہمارے میں سے بیکاؤں ہوتے ہیں کچھ بیکاؤں ہوتے ہیں ان کو خرید کر کے ان کو کسان بنایا جا رہا تھا بھئی یہ کسان ہے کسان تو ہے نا ریانے کا جائے نہیں رہا آج ہمارے اریانے پردیش کا کسان چپپے چپپے سے کونے کونے سے 36 برادری کا اور جاٹ تو خاص کر کموں میں جو کہ جاٹ کسان ہے تو یہ تو سارا کا سارا ہی یہاں پہنچ چکا ہے اور باقی ہے نے کسی قربانی میں ہم پنجاب کے کسانوں سے دیش کے کسانوں سے پیچھے نہیں رہیں گے جان کی گوڑیاں ہیں نے ہم نے تو پہلے تین سال پہلے بھی اپنی تیسے جوانیوں کی دے دی تھی سادت ہم اہنے جاٹ ہیں مرنے والے نہیں اریانے پردیش میں ایک بولی ہے جب چور کو پکڑنا ہوتا ہے نے جب چور کو پکڑنا ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں لے لو رہے لے لو رہے اور اس چور کو پکڑ لیتے ہیں اس بدماث جو ہے یہ مودی اس بدماث کو آپ پکڑ کر رہیں گے لے لو لے لو ہو چکی ہے اریانے پردیش کے کسانوں میں اس لیے میں آپ سے چینل والوں سے جو کی ہماری مدد کرنی چاہیے آپ بھی اس دیش کے بیٹے ہیں اور اس دیش کے لیے وہ ہیں تو میں اس دیش کے ہر ورک کے آدمیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیش کی دوسری ازادی ہے ایک میں نے دیکھیا انیس سو سن تاریس میں دوسری یہ ازادی جو لی ہمارے سور ویرون ہے اس ازادی کا ہمیں کوئے سواد نہیں آیا انیس سو سن تاریس ویلے ایک کامپنی آئیسی ایسٹ انڈیا کامپنی کہührt ہوجictions جو دو کارپریٹ کرانے کی دوسری بہت ساری کارپریٹ کرانے ہاری پیگنے کھر کرانے ہمارے سلیت آئیسyr departments ایک الجنر میرے ہماری زمینوں کو خرید لیں گے ہماری زمینوں پر جو کھیتی کرائیں گے آپ고요 منمرضی کرائیں گے گریب ابھی مر جائے گا ہم تو مرے ہینگے کسانتو لیکن گریب کو جو منریگا سکام نہیں تھی جو منریگا سکام جو پہلی سرکار نے بنائیり تھی اوہ سرکار کا جو مندرے گاؤں بھی ختم ہو جائے گا مدور بھی ختم ہو جائیں گے چھوٹا دکندار بھی ختم ہو جائے گا چھوٹا ٹرانسپورٹر بھی ختم ہو جائے گا اس لیے یہ تو اپنا اس میں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اگر یہ دیش کو کیسے دو آدمیوں کو سونپڑا چاہتا ہے ایک کمپنی نہیں تھی اب تو کرا کتنی کمپنیاں بن جائیں گی یہ دیش برباد ہو جائے گا یہ دیش دوبارہ گلام ہو جائے گا یہ بابا جیسے دا کوئی حال کرنا ہے یہ بیلان دا یا سرکار دیتا اکتے پلٹ کے رکھنے ہیں تا کی کرنا چاہیے سونپڑا سرکار کا انہیں لوگتنطر یہ دنیا کا سارے سنسار کا لوگتنطر سب سے بڑا لوگتنطر ہے بھارت اس لوگتنطر کے اندر شیانتی سے ہوتا ہے لیکن شیانتی سے ہم چل رہے ہیں کسان شیانتی سے درنے پردرسن اور رات کو انہم اتنی ٹھنڈی فوق ہے مہینے کے اندر ہماری بہنیں میری بیٹیاں بزرگ جو اسی اسی سال کے میرے جیسے ہیں وہ انشڑکوں پر پڑے ہیں ہمیں کوئی افروا نہیں ہے لیکن ہم اپنا حق لے کر جائیں گے یہ جو انہیں اس نے کہا کئی بار کئی بار یہ باتیں آئیں ان کے اندر سنسودن کرا لو لیکن یہ جھوٹا آدمی ہے یہ جھوٹا بے ایمان ہے یہ چلاک ہے یہ انگریجوں سے بھی چلاک ہے اس نے تو دہش کو انہیں اتنا برواد نہیں ہوا تھا کسان یہ بل تو تھے نہیں یہ بلی لانے کی ضرورت کیا تھی کسی نے مانگیا کسان نے ہم کسانوں نے کوئی یہ مانگیا پر بابا جی ہوتا کہیں دیا کہ ہلاہے بند بہت نہیں کنوں کسان دے لی بڑے لابدائک نے ہاں ہاں لابدائک اس کے لیے ہیں کسان کے لیے کیوں کر رہا ہے جو مانگتے نہیں ہمیں ٹریکٹر سے یہ ہمیں بلڈوزر کیوں دے ہوئے ہیں یہ کہتا ہے میں انہیں تو اچھا کر رہا ہوں میں پتا ہے اس نے پتا ہے جو ہمیں اب انہیں سردی کا مرسم ہے ہمیں جاکھٹ کمبل چاہیے اور جی یہ کہو ہے میں تو تمہیں پتڑی وال کا کرتا دے ہوں گا بتاؤ ہمارے کس کام کا اس کو انہیں اس کو سمجھ ساری ہے یہ جانبوجھ کر کر رہا ہے کیونکہ ان کا بڑا احسان مند ہے اپنے اس کے پوتے کی اس میں تو جا سکتا ہے اس کو ٹائم ہے کسانوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو انکاری ہے انکار کا ہمارا جو جنم ہویا اس اہریانہ پنجاب کی اس درطی پر ہویا جہاں کرکشیتر کا یود ہویا جہاں کہ یہ اس کرکشیتر کے اس میں پانڈوں اور کوروں کی لڑائی ہوئی درم اور ادرم کی اس درطی پر یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ کسانوں کے بیچ اور اس کارپوریٹ گرانے اس میں موڈی کے بیچ میں ہے اس لئے درم کی جیت ہوئی اور ان کو پانڈوں کو راج ملیا پانچ گام مانگے تھے انہوں نے بے کم سے کم ہے میں پانچ گام تو دے دو لیکن اس نے پانچ گام نہیں دیئے تھے اسی طرح سے یہ موڈی اڈی آیا ہے یہ کہہ رہا ہے اس میں سنسودن کرا لوں میں اس کو کروں نہیں لیکن یہ کرکے رہے گا لے کر رہیں گے لے کر رہیں گے سٹیج تے گالا بول رہی سی میں سن رہا ہے اسی نیچے کھڑا تو اسی آکھا اسی کہ دیش دی کرسی تے بیٹھو گا تا ہون کسان دا پتہ بیٹھو گا آج ہنے ہمارے کو یا پہلے دی سرکاروں نے باٹ کر رکھا باٹ کر کر رکھا اور پونجی پتیوں کی سرکار وہ بنتی رہی چاہے وہ کسی پارٹی کی سرکار تھی لیکن کسان کا بیٹا ہے وہ ہنے بچارہ ووٹ دے کے وہ وہی کا وہی رہا اور اس کو کرسی بے بیٹھنے کا موقع نہیں ملیا اس لئے ہمیں اتنی جاگرتی آ چکی ہے بھائیوں کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہو چاہے ہندو ہو شک ہو چاہے کسی اس میں مسلمان ہو عیسائی ہو یہ دیش لوگتنطر ہے سب کا ہے اس لئے سب ہی نے مل کر کے ہمیں اس دیش کو بنایا ہے اور اس میں ان کشان ہے جو اسی پرسنٹ ہمیں ہمارے اسی پرسنٹ کا ہی حق ہے ہمیں اپنا پردان منطری دیش کی دلی کی کرسی پر اگلا پردان منطری ہوگا یہ بل تو ہم لے کر رہیں گے اب واپس نہیں جائیں گے جب تک رہت نہیں ہوں گئی اس کے بعد میں آنے والا پردان منطری دیش کا کسان کا بیٹا ہوگا کسان کا بیٹا ہوگا کسان کا بیٹا ہوگا بہت ودیہ وچار رکھے بابا جی تو اسی سٹار کے نیڈا ٹی وی نہ لگا آلوات کی تھی بہت بات آنوات پنجاب دی نوجوان پیڑی چھے ہمیشہ خون بگاوتی رہے ہیں سرکاراں یہ کہندیاں نے کہا پنجاب ہمیشہ باگی رہے ہیں بگاوتکاردار رہے ہیں چاہے پچھلے اتحاس دی گل کر لیے تا ایتھے ایک ہٹلر دی مثال میں دینی چاہوں گا کہ ہٹلر نو جدوں اتن لوگ تنگ ہوئے تا لوگ بڑے پرشان ہوئے کہ ہونے یہ ساڈے اتنے قابضہ کرنے لگیا ہے ساڈیاں زمینہ مارن لگیا ہے ساڈی کوئی ہوند نو ناسکارن لگیا ہے تو ہون کیتا کی جاوے پھر جرمن دے لوگ کا نے اپنا پچھلا اتحاس فولیا اتحاس فول کے پتہ لگیا کہ جمیں اتحاس دے وچ اسی جڑیاں ساڈیاں ورودی طاقتہ نے انہوں دا سامنا کیتا ہے کہ میں کیتا ہے وہ سارا کچھ اتحاس تو سکھیا تو وہ ہی اتحاس آج ساڈے نار پنجاب دا بیٹھا ہے انہوں نے پچھلا اتحاس پڑے آئے بائی جی ہو رہے بیٹھے نوجوان پیڑی بیٹھے ہیں نا تو جان لینے کہ پچھلے اتحاس دے نار آج دا اتحاس آج دی جو ہون یوگ چال رہے ہیں انہوں کے میں دیکھ دیوں کہ وہ ہی گلنا سامنے واپر کے فیران لگیاں ساڈے سب تو پہلنا تا 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 تے سٹار کنیڈا ٹی وی نو دیکھ رہے سروتیانو میری طرف تو مہانت جس بیرداس جرنل سیکٹری پار سادو سماج تپردان آن آل انڈیا شیہید فیرو مان سنستاری طرف تو وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی پتے مہت آنو دسنا چاوانگا جی جو یہ تیا آسا اے درہوں دا ہوندہ ہمیشہ اے آج درہا جا رہا کہ اے ہی کانون جو آج لیندہ گیا گا اے انگریج جدو اپنے اتشاشن کار رہے سی انگریج جان دے اپنے اپنے ہندوستان دی جنتہ نے ورود کی تا سی وہ بے لے سی بھی جے کوئی پیڑ لگیا ہویا اپنی جمین دے ویچ انہوں اپا واد نہیں ساکتے سی جے کوئی واد دا سی تا انہوں سجا ہو جان دی سی او دا پٹا واپس کلیا ہے انہوں بیلکول بیروزگار کرتی تا جان دا سی اے دولن کیتے گیا پنجابیان کنیوں اے دولن دے تھرو مرنوورت رکھے گیا او دولن دے تھرو وہ بیل واپس لیا ہونو بھی اوہی سمائے اسی اے دیش دی ستی پہی انہی بولی سرکارنو اے دسنا چونے اے بھی اسی جیس خون چوان ساڑا خون درشن سنگھ فیرو مان جی مہانت سیوا دا سنگ جی جنہ نے پنجاب دے لئے مرنوورت رکھے درشن سنگ سے فیرو مان جی شید ہوئے مہانت سیوا دا مرنوورت رکھے گیا پر اوہی سمائے دیا سرکاراں نے انہوں نے اے شواشن دے کے اے مرنوورت رواتا بھی تاڑیاں مانگا مانگاں جانے گیا پر بات چو اپنے وعدہاں تو مکر گے اسی ہون اوہی پروار چو کسانی پروار چوہاں سی بھی اسی یہ دیکھیا بھی ساڑے جو اندر دی سرکاراں ساڑے پولے پالے کساننا نال ہاں جی جو میں اے دالتاں چون دیگاں تریق پہ تریق تریق پہ تریق تریق پہ تریق پہ تریق پہ تریق پائی جا رہی گیا میٹ گاں دی پر اے دا کوئی سٹاں نہیں کٹ رہی گیا اوہی چیز نو دیکھ دو ایسی یہ پران لیا بھی ہون چاہے سا جندگی دیش دین آتا پہلے ہی لگا کے آئے پر چاہے ہون سا نو دیش دین تو جان کے اونا وارنی پاوے کسان نیدے مودیاں لئی اسی اپنی جان بھی وارد آنگے پر ایک کالے کانون واپس کرام آنگے کیونکہ ایک کالے کانون جڑے مودینے لگو کیتے ہیں ایک کلے کسان نا دے مارو نیتی نی اے دے نار ہندوستان دا سارا جننی بھی جنت جننہ بھی دیش واسی چاہے ہو دے چو یوہ چاہے ہو چاہے ہو دے چو بجورگا چاہے کوئی بھی جو سارا لئی مارو ہوا کیونکہ آج ساڑا آگے پچاسی پرسنٹ کسان نو کھیتی کردہ سی آج جو کٹ کے صرف چالی پرسنٹ رہ گیا ہے جو چالی پرسنٹ بھی ایک کس کھیتی بند کردے گا خود کشیاں کر لے گا دے دیش دیوی چون ناج کتھو آئے گا جنال انداتا ہی نا ریا ناج نو گاؤن آلا دے دیش دی جو جنتا وہ کتھو کھائے گی جو رو کھان لئی نہیں کش ہوئے گا دے دیش دی ویچ پوکھ مری مرے گی دے دیش دی سب جنتا مرو گی اوش چیز نو اسی تا آج جی دکھاتا بھی دو سالنا باد جو موڈی نے کانون کالے انہوں لیاں دیا انہ دا سٹا کی نکلنا انہ دا سٹا یہی ابھی خود خوشیاں ہونگیا اتھے لوگ پکھے مرنگے اوش چیز نو دکھاؤن لئی اسی تا آج جی دیش دینا جندگی لاتی یا دیش لواسیاں دینا جندگی لاتی یا اسی تا پوکھڑتا آل شروع کارتی جی پانچ دین ہوگے ساڑھی پوکھڑتا آل چال رہی نو پانچ دین دا اسی الٹی میٹم دیتا سرکار نو بھی جے واپس لے لے تا ٹھیکا نہیں تا پنجا دن آباد اسی مرن ورط تا ہو جانگے ہون اسی صرف تے صرف نیمبو پانی تے پانی پی رہے آجی ہون اسی کوشنی لہرے پانچا دین آباد اسی پانی بھی باند کارتا آنگے نشجل ہو جانگے ورط دے چاہے ہو دے چا سنو آب دی بلی دان دینا پو اسی بلی دان بھی دے دانگے پر اسی کالے کانون واپس کرا کے اٹھانگے انہی دیر تا کسی کرے واپس نہیں جانگے جانتا کالے کانون واپس کرا کے جانگے نیتا ساڑی گا اتھو ورط جانگی بہت 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 بڑی گالت اسی مرن ورط تے بیٹھانگے تھوڑا سی نیمبو پانی نڈ گزارہ کار رہاں پر اس سرکار جے کرتانہ شاہ سرکاران دی کارلی کہ ہمیشہ کیوں ساڑے اپنے ہی ساڑے دشمن بے شاک ساڑے انیسو سنٹالی چھ گوریاں دارا سی پر آج جتا آگ جتا آگ جتا آگ جتا آگ جتا آگ جتا آگ جتا سوچ رہے ہیں جو آج جتا آگ جتا راج نیتک پارٹی آگ بنایا گیا کانون نے او دن آل تو ساڑنو گوریاں دارا آج جنگا سی او ساڑنو جو کشوی سی ساڑے آگ جتا پر ہونے سما بدل چکیا ہے ہون اے سما آگیا نوجوان دا سما آگیا نوجوان ساڑا پڑیا لکھے سما آگیا ہون سرکار پول جان بیرانی تی دا پیش کل ساڑے جنت دو اتے کوئی بیلت ہوپن گے ایک کدے بھی نہیں ہوگا تنو میں دسنا جو آگ جتا سی شروع کیتا سی ساڑے نال پنجاب دے پردان جگتار سنگ ٹین سا مہ آل انڈیا دا پردان مہ جس بیر داس میرے نال حریان آئے سی آر 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 ساڑے ساڑے پردیش آر ساڑے گجرات آر 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 موسیقی 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 موسیقی